سب کو جیمہ سکھی میں باشترہ لال جیوے شکرمہ آئیے آج دن کے نئے شروعات کرنے کے لئے صبح کی پرارتنا ہر ایک کے لئے کرتا ہوں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادھیم سے ہر ایک سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ایک قرنتیوں ادھیائی چھے وچن بارے سے ایک قرنتیوں ادھیائی چھے وچن بارے سے آئیے دیکھتے ہیں سب اوہستویں میرے لئے اوچت تو ہے سب اوہستویں میرے لئے اوچت تو ہے پرن تُو سب اوہستویں لاب کی نہیں سب اوہستویں میرے لئے اوچت ہے پرن تُو میں کسی بات کے ادھین نہ ہوں گا بھوزن پیٹ کے لئے اور پیٹ اور پیٹ بھوزن کے لئے ہے بھوزن پیٹ کے لئے اور پیٹ بھوزن کے لئے ہے پرانتو پرمیشور اس کو اور اس کو دونوں کو نشت کرے گا پرانتو دے ہیں بے بیچار کے لیے نہیں ورن پرہو کے لیے ہے اور پرہو دے کے لیے ہے پرمیشور نے اپنی سامرد سے پرہو کو جلائیا اور ہمیں بھی جلائے گا امین میرے فیارے بھائیرونو یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتا رہا ہے جس میں پرمیشور کا داز پریریت پولوس ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بھائیوں سب وست میں میرے لیے اچیت تو ہے کہتا ہے کہ سب وست میں میرے لیے اچیت تو ہے پرمیشور کا سمسار میں جو کچھ بنایا ہے کہتا ہے جو کچھ بنایا ہے سب میرے لیے اچیت تو ہے پرانتو سب لاب کی نہیں کیونکہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائے گئی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے بچن کہتا ہے کہ ساری وست میں ہمارے اور آپ کے لیے بنائے گئی ہیں پرمیشور نے منوش کے لیے بنایا ہے لیکن ساری چیزیں منوش کے لاب کی نہیں ہیں ساری چیزیں لاب کی نہیں ہیں ساری وست میں لاب کی نہیں ہیں سب وست میں میرے لیے اچیت ہے لیکن پرانتو میں کسی بات کی ادھین نہ ہوں گا کیونکہ وچن میں کہتا ہے کہ پرمیسون نے ساری چیزیں منوش کے لیے ہی بنایا ہے ہماری اور آپ کے لیے ہی بنایا ہے لیکن ہم کسی وستو کے ادھین نہیں ہوں گے ہم کسی وستو کے ادھین نہیں بچن کہتا ہے کہ ساری چیزیں پرمیسون نے بنایا ہے ہمیں بھی بنایا ہے لیکن ہماری علامات جو بھی چیزیں بنایا ہے سب ہماری لیے بنایا ہے ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے لیکن ساری چیزیں بنایا ہے تو ساری چیزیں ہمارے پائدے کی نہیں ہیں ساری چیزیں ہمارے پائدے کی نہیں ہیں اس لیے وچن میں وہ کہتا ہے کہ پرمیشور نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے ساری وستویں بنائی ہے لیکن میں کسی بات کے ادھین نہیں ہوں گا پرمیشور نے سب ہمارے لیے ہماری جنورت کو پورا کرنے کے لیے بنائے نہ کہ ہمیں ان ساری وستووں کے ادھین ہونے کے لیے بنائے ہمیں ان ساری یہ سنسار پرمیشور نے ہمارے لیے بنائے یہ سنسار ہمارے لیے جروری ہے یہ سنسار ہمارے لیے بنائے لیکن ہمیں اس سنسار کے ادھین ہونے کے لیے پرمیشور نے نہیں بنائے پرمیشور نے یہ سنسار ہمارے لیے بنائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سنسار کے ادھین ہو جائے سنسار کے مارگوں پہ چلے سنسار کے نیم کو اپنا ہے اس لئے وچن میں وہ کہتا ہے یہ سنسار ہمارے لیے اچت تو ہے سنسار ہمارے لیے بنا ہے سنسار کی ساری چیزیں ہمارے لیے اچت ہے یہ سب ہمارے لیے بنا ہے لیکن ساری چیزیں لاب کی نہیں ہے یہ سنسار ہمارے لیے بنا ہے لیکن یہ سنسار ہمارے لاب کا نہیں ہے کیونکہ یہ سنسار آج ہے کل نشت ہو جائے گا سنسار کی وستویں آج ہیں کل نشت ہو جائے گی اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہمارے لاب کی نہیں ہے اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سنسار کی وستویں کے پیچھے بنا چالو جائے پرمیشن نے اس سنسار کو تو بنایا ہمارے لیے لیکن اس سنسار کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں بنایا سنسار کے ادھین رہنے کے لیے نہیں بنایا سنسار کی وستویں یا کسی بات کی ادھین ہونے کے لیے نہیں بنایا جیسے میں وہ آگے وچن کہتا ہے کہ جیسے بھوجن پیٹ کے لیے اور پیٹ بھوجن کے لیے ہے کہتا ہے کہ دیکھو بھوجن کس کے لیے ہوتا ہے پیٹ کے لیے ہوتا ہے بھوجن جو بنایا کوئی بھی اسپری ہو یا پرش ہو بھوجن تیار کرتا ہے تو کس کے لیے پیٹ کے لیے یعنی پیٹ بھرنا ہے اور پیٹ کس کے لیے بنا ہے بھوجن کے لیے بنا ہے بھوجن پیٹ کے لیے بنا ہے پیٹ بھوجن کے لیے پیٹ اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم بھوجن کو کھائیں اس کو بھرنے کے لیے اور بھوجن کس کے لیے بنا اس پیٹ کو بھرنے کے لیے پیٹ کس کے لیے بنا بھوجن کو کھانے کے لیے لیکن آگے بچن کہتا ہے کہ پرانتو جو پرمیشور ہے یہ پیٹ کو بھی نسٹ کر دے گا اور اسے بھی نسٹ کر دے گا بھوجن کو بھی نسٹ کرے گا اور پیٹ کو یعنی پرمیشور اس کو بھی اور اس کو دونوں کو نسٹ کرے گا گا دونوں کو نشت کرے گا تھی کچھ پرکار کہتا ہے جو جو پرمیشن نے یہ دےہ بنائی ہے یہ دےہ بنائی ہے یہ بے بیشار کے لیے نہیں بنائی ہے پرمیشن نے یہ جو دےہ بنائی ہے یہ بے بیشار کے لیے نہیں ورن یہ دےہ تو پربو کے لیے بنائی ہے کیونکہ پرمیشن نے منش کو بنایا تو اپنے لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس کی مہمہ کریں اس کی پرسنسہ کرے اس کی بڑھائی کرے نہ کی اس دےہ کو بیوچار کرانے کے لئے اس دےہ کے دورہ بیوچار کا کام کرنے کے لئے نہیں بنایا وہ اپنی مہیمہ کے لئے بنایا اس لئے میری فیاری بھائیر یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ ورن یہ دےہ تو پربو کے لئے بنی ہے اور پربو اس دےہ کے لئے بنایا ہمارا یسو یہاں سمسار میں آیا وہ سریر روپ دھارڑ کیا تو کس کے لئے ہمارے لئے کیا اس دےہ کے لئے کیا ہے اس دےہ کے لئے سریر کا روپ دھارڑ کیا اس لئے یہ دےہ پربو کے لئے اور پربو اس دےہ کے لئے ہے آگے وچن کہتا ہے کہ پرمیشن نے اپنی سامرت سے اس پربو کو جلائے گا تو ہمیں بھی جلائے گا کیونکہ یہ دےہ اس کے لئے وہ ہمارے لئے ہے تو جب پرمیشن نے اسے مرے وے مردوں میں سے جندہ کیا تو وہی پرمیشن ہمیں بھی جندہ کرے گا ہمیں بھی انتکال کا جیویتہ بنائے گا اس لئے کہتا ہے ساری چیزیں ہمارے لئے ہیں لیکن ہمیں کسی چیز کی ادھین ہونے کیلئے نہیں پرمیشن نے ہمیں اپنے لئے یہ بنایا ہے تو ہمیں پرمیشن کی ادھین ہونا چاہیے نہ کہ کسی وستو کی ادھین کیونکہ وہ بھی نشت ہو جائے گی اور ہم بھی نشت ہو جائیں گے اگر ہم پرمیشن کی ادھین ہوں گے تو نہ ہی پرمیشن نشت ہونے والا ہے اور نہ ہی ہم نشت ہوں گے امین اس لئے میرے پیارے بہر بنو اس پرمیشن کی ادھین ہو کر اس پرمیشن سے آپ پرارتنا کریں وینتی کریں اسٹوٹی کریں ارادنہ کریں مہیما کریں عوض سے ہے کہ آپ کو انانت کال کا چیوان دیں امین آئیے آپ کو گوانکری پوری وشوا سمر جائیے میں آپ سبھی کے لئے پرارتنا کرنے جا رہا ہوں اس پرارتنا کی دورہ پرہو آپ کے چیوان میں مہیما کی سامرد دھنیوات کرتا ہوں میرے پرہو پر میشن سرشتی کے مالک تیرے دھنیواتر مہیما کرتا ہے سراجہ تیرے نام سے پرارتنا کرتا اپنے پویتر سامردھی بلوانتہ ہاتھوں کو نیچے بڑھا تاکہ ان کے سری کو اسپاس کرنے کے سری میں جتنے دکھ تکلی بیماریا بیلکل نشٹ ہونے پائے جتنے لوگ اس پرارتنا کو سرے پربو آج انہیں تیراش پرس ہونے پائے اوری گبرندو سولو ریباس ریندگا ربا سکھا رواندولو ریباس سلیندالا ابالبا سبالبا سکھے ربا سندولو ربا امہان پرمیشور تیرے مہیما اور ہر اس پرارتنا کو سننے والا جو بھی بھائی ہے جو بھی بہن ہے اس کے جیون میں مہیما کی سامردھ ہوتا ہونے پائے ہاں میرے پربو تاکہ سننے والے جتنے بھی ہیں ان کے جیون میں کوئی بھی پرکار کی کوئی بھی پرکار کی سمسیہیں نشٹ ہونے پائے دشت آکما کی حرکتیں نگل لائے ہاں میرے پربو کوئی بیماریاں تو جل کر نشٹ ہونے پائے یہ پرمیشور پرارتنا کرتے ہر پرکار کے بیماری سے ہر پرکار کے بندھنوں سے انہیں چھٹکارہ دے یہ پرمیشور جو اس پرارتنا کو سن رہا ہے اس کے جیون میں چاہے جو بیماری پربو ہر بیماری کو میں ڈاڑتا ہوں بیماریاں یسو کے نام سے نکل جائے درد یسو کے نام سے نکل جائے جلن یسو کے نام سے نکل جائے چرم روگ یسو کے نام سے نکل جائے ہر پرکار کے دگ دھبے یشو کے نام سے نکل جائے پتھلی یشو کے نام سے نکل جائے پیٹ کے اندرونی بیماریاں یشو کے نام سے نکل جائے ہڈیوں کی بیماری یشو کے نام سے نکل جائے پروی یشو کے نام سے ہر پرکار کی بیماریاں نکل جائے امہان پر بیشا پرارت نگرتی ویتا ہر ایک کو چھو اور چنگا ہونے دے ابھی بہتوں کو پرہوکاس پرس ہو رہا ہے جو درد سے چنگے ہو رہے ہیں درد سے چنگے ہو رہے ہیں آنکھوں کی بیماری سے چنگے ہو رہے ہیں آنکھوں کی بیماری سے چنگے ہو رہے ہیں ہڈیوں کے تکلیف سے چنگے ہو رہے ہیں ہاں میرے مہان پر میں شاہ پرارت رانگردہ ہر ایک کو چھو اور چنگا ہونے دی ہر ایک کو چھو اور چنگا ہونے دی ہاں میرے مہان پر میں شاہ پرارت رانگردہ چلنے کا سادن ہونے پہے جتنے لوگ پرارتنا سنے آج ان کے جیون میں نیا نیا چمتکار ہونے پہے جو نوکری کے تلاس میں مل جائے پربو یشو کے نام سے نوکری ملے یہ پرمیشہ پرارتنا کرتے پڑھائی لکھائی کرنے والوں کو پربو تیری جیان اور بدھی پرابت ہونے پہے جیون کا لکش پورا ہو جائے جتنے تیرے سیوا کرنے والے ان کے سیوکائے کی چھتر پہ تیری آسیش آئے ان پہ تیری آتما کا انگرہ اترنے پہے ہر پرکار کے جیان بدھی دان وردانوں سے پھر دے پربو ہاں میرے مہان پرمیشہ پرارتنا کرتے بھی تھا یہ پرمیشہ ہم پرارتنا کرتے جتنے لوگ تیری پرارتنا کو سنے ان کے جیون میں چاہے جو سب سے آج نشت ہو جائے وہ پربو ہم پرارتنا کرتے بھی تھا انہیں ہر پرکار کے دان وردانوں سے پرپور کر پھر پویتر آتما کا انگرہ ان کے اوپر کام کرنے پہے وہ مہان پرمیشہ تیرا ساتھ ان کے ساتھ تیرا ہاتھ ان کے شر پہ بنا رہنے پہے انگرہ سانتے سے بھر دے پربو تاکہ جتنے سننے والے اس پرارتنا کو ہر ایک کا جیون آج تیرے انمول سامرد سے بھر جائے میرے مہان پرمیشہ ہم پرارتنا کرتے ہیں آمین پرمیشہ ہم پرارتنا کرتے ہیں God bless you اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے